فانا جس میں خرجا ہے یہ عبیاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المحمود بکل لسان البر الرحیم المتفضل على کل مخلوق بالإحسان والصلاة والسلام لتمان الاکملان على نبی الرحمن ورسول الہدایہ لکل انسان سیدنا محمد صل اللہ وسلم علیہ وعلى آلہ وصحبہ والتابعین لہو الى یوم الدین اما بعد معزز ناظرین و سامعین آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ سلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہمارا موضوع سخن ہے حافظ الزمان علم الجحابزہ امام ابو الحسن علی بن عمر دارہ کتنی بغدادی شافعی رحمہ اللہ متوفہ تین سو پچاسی سنہ حجریہ اور آپ کی چند تعلیفات ناظرین حافظ دارہ کتنی رحمہ اللہ کے کیا کہنے آپ بہت بلند پایا امام تھے مختلف علوم و فنون پر ید طولہ رکھتے تھے قرات و تجوید کے بھی ماہر تھے القاری المقری المجووت تھے اور باقاعدہ اقراہ کے منصب پر بھی آپ فائز تھے فائز رہے ہیں آخری عمر میں آپ نے بقاعدہ قرات کے منصب پر فائز ہو کر لوگوں کو قرات کی تعلیم بھی دی ہے حدیث اور علوم حدیث میں تو آپ کا پایا بہت ہی بلند ہے اس میں تو سب نے آپ کا لہوہ مانا ہے فقہ کے اندر بھی آپ کا اپنا ایک پایا ہے چوٹی کے عالم تھے فقہ کے اندر بھی نہو میں لغت میں شیر و عدب میں تاریخ میں ان سب علوم پہ آپ مہارت رکھتے تھے شیر و عدب میں تو آپ کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو بڑے بڑے شعر آکے کئی زخیم دواوین ازبر تھے یعنی زبانی یاد تھے اور حافظ دارہ کتنی راہی محلہ کا لوہا سارے علماء نے تسلیم کیا ہے آپ کے معاصرین حالنکہ کہا یہ جاتا ہے المعاصرہ اصل المنافرہ کہ معاصرت یہ بنیاد ہے منافرت کی باہمی نفرت کی اور کبھی یوں بھی کہا جاتا ہے المعاصرہ سبب المنافرہ ابھی یوں کہتے ہیں المعاصرہ توجب المنافرہ اور یوں بھی کہتے ہیں المعاصر لا یوناصر یہ سب مقولے ہیں جو بڑے لوگوں کی کہاوتیں ہیں اور واقعی یہ معاصرے میں ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ جو ہم اثر ہوتے ہیں وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ہم اثر کو تسلیم کریں یا ٹریبیوٹ پیش کریں لیکن حافظ دارہ کتنی رحم اللہ کا معاملہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کے معاصرین جو خود چوٹی کے عالم تھے انہوں نے بھی آپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے اور آپ کے معاصرین کے بعد آنے والے آپ کے زمانے کے بعد آنے والے جو اہلِ علم و فضل ہیں وہ خود اساتین علم و عدب ہونے کے باوجود آپ کے سامنے سرِ تسلیم خم کرتے نظر آتے ہیں جب ہم کتبِ تراجم اٹھاتے ہیں تو ہمیں آپ کے بارے میں علماء امت کے بڑے امدہ اور زبردست قسم کے ستائشی کلمات نظر آتے ہیں جو ایڈمائرنگ کومنٹس ہیں جس طرح انہوں نے کمپلیمنٹس آپ کو دیئے ہیں کیا بات ہے ایک سے ایک کلمہ ایک سے ایک کلمہ سنا ہمیں آپ کے بارے میں نظر آتا ہے آپ کو یوں تعبیر کیا گا کتابوں کے اندر بڑے بڑے آئمہ نے آپ کے لئے یہ الفاظ لکھے یہ الفاظ بڑے بڑے آئمہ نے آپ کے لئے لکھے ہیں جیسے خطیب بغدادی جن کے بارے میں یہ کہا گیا ابن نکتہ نے کہا تھا کہ وہ بندہ جو انصاف کرے گا وہ یہ جان لے گا کہ خطیب بغدادی کے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے حدیث کے معاملے میں خطیب بغدادی کی کتابوں کے ایال ہیں محتاج ہیں تو یہ خطیب بغدادی نے آپ کے لئے یہ الفاظ لکھے ہیں اور ان سب الفاظ کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہہ نہیں وہ یکتائے روزگار تھے یہ بھاری بھرکم الفاظ سے جو آپ کو خراج تحسین انہوں نے پیش کی اور صرف انہوں نے پیش نہیں کی اور بھی دیگر بڑے بڑے آئمان حافظ شمسودین زہبی رحمہ اللہ حافظ ابن کسیر حافظ ابن حجر اسکلانی رحمہ اللہ امام حاکم رحمہ اللہ یہ خود یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا سکہ بادار علم میں چلتا ہے ان سب لوگوں نے آپ کے لئے بڑے بڑے امدہ کلمات مدھو سنا استعمال کی ہیں جو میں نے ذکر کی ہے یہ کلمات بھی ان لوگوں نے استعمال کی ہیں اس کے علاوہ جو علیہ الحدیث پہ جو آپ کی معرفت تھی اس کے حوالے سے تو آپ کے لئے بخائدہ یہ کہا کہ بھی ختمہ معرفت علیل کہ علیل الحدیث کی معرفت تو ان پہ ختم ہو گئی یہ حافظ ابن اللہ کی الفاظ ہے ان کے لئے پھر جائے وہ ان کے لئے کہا گیا علیہ المنتحہ فی علم الاسر والمعرفہ بلال الحدیث و اسماء الرجال و حوال الرواد کہ علم الاسر یعنی حدیث کا علم اور علیل الحدیث کی معرفت اور رجال کے اسماء کی معرفت اور راویوں کے حوال کی معرفت ان فنون کے اندر تو ان پہ انتہا ہو گئی ہے اور بخائدہ حافظ ابھی نے یہ کہا کہ امام نسائی کے بعد اس معاملے میں ان کی مثل مؤمنین فی الحدیث قرار دیا گیا ہے قادی ابو طیب تبری خود حافظ دارہ کتنی کے شاگرد بھی ہیں اور خود بلند پایا علم ہیں محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قانت دارہ کتنی امیر المؤمنین فی الحدیث کہ حافظ دارہ کتنی امیر المؤمنین فی الحدیث تھے اور میں نے بغداد میں کسی بھی حافظ حدیث کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بغداد آیا ہو اور آ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا ہو اور آپ کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا ہو جو بھی حافظ الحدیث بغداد میں آیا ہے میں نے یہ دیکھا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہوا اور آ کر اس نے آپ کے جو علمی مرتبہ اور مقام ایسے تسلیم بھی کیا ہے اور آپ سے اقتصاب علم بھی کیا ہے پھر آپ کے لئے کہا گیا کہانا من بحور العلم کہ یہ علم کے سمندروں میں سے ایک تھے یہ آپ کے لئے کہا گیا وہ من آئمت دنیا یہ دنیا کے اماموں میں سے پیشواؤں میں سے ایک تھے اور حافظے میں تو ان کی بقاعدہ مثالیں دی جاتی تھی یعنی قوت حافظہ غیر معمولی تھی قوت زاکر آپ کی بہت مضبوط تھی اور اس کے مختلف واقعات بھی مشہور ہیں بلکہ ایک بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب دور طالب علمی کے اندر ایک محدث تھے اسماعیل سفار رحمہ اللہ آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھے تھے وہ احادیث کا املاع کرا رہے تھے تو اس وقت آپ ایک جس سے ایک رسالے سے احادیث لکھ رہے تھے نکل کر رہے تھے یعنی وہ املاع کرا رہے تھے تو آپ ان کے املاع سن بھی رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے رسالے سے دوسرے جس سے کچھ احادیث نکل بھی کر رہے تھے تو حاضرین میں سے کسی نے آپ پہ اعتراض کیا کہ آپ کا یہ سماع کرنا درست نہیں ہے کہ آپ کی پوری توجہ نہیں ہے اس طرح تو آپ نے اس سے جواب میں فرمایا کہ میرا جو فہم ہے اس سماع کا وہ تم سے زیادہ اچھا ہے احسن ہے تو اب بعض روایات میں ہے کہ آپ نے خود اس سے پوچھا کہ شیخ نبی تک کتنی حادیث بیان کی ہیں اور بعض میں یہ ہے کہ اس نے پوچھا بندے نے جس نے اعتراض کیا تھا کہ شیخ نے کتنی حادیث بیان کی ہیں تو اب جب آپ نے جس روایت میں یہ ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا تو اس میں آگئی یہ ہے کہ اس بندے نے لاعلمی کا ادھار کیا اور جس روایت میں یہ ہے کہ اس بندے نے آپ سے پوچھا تھا تو اس نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ کتنی حادیث اب تک شیخ نے روایت کی ہیں تو آپ نے آگے سے جواب میں فرمایا کہ شیخ نے اب تک اٹھارا روایات بیان کی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے ان اٹھارا روایات کو بیان کر دیا کہا جو پہلی حیدیث بیان کی ہے وہ ان فلان ان فلان وہ فلان سے اس کی یہ یہ سند ہے اور یہ اس کا مطن ہے اسی طرح منوان بے اینی ہا اے ٹو زی اٹھارہ کی اٹھارہ روایات آپ نے ساری کی ساری سنا دیں اور وہ جو حاضرین تھے وہ بڑے متعجب ہوئے آپ کے حافظے کی مضبوطی سے بلندی سے قوت زاکرہ کی سے کہ آپ نے اسی طرح سنا دیں حالانکہ وہ لوگ لکھ رہے تھے لیکن انہوں نے گنی نہیں جب آپ نے بغیر لکھے اور دوسرا کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور صرف سن رہے ہیں اور آپ ساتھ ہی آپ کو حفظ ہوتا جا رہا ہے تو جب آپ نے بتایا تو انہوں نے چیک کیا تو واقعی وہ اٹھارہ روایتیں نکلیں اور جس طرح آپ نے بتائی تھی اسی طرح نکلیں ایک حرف کی بھی اس کے اندر خطا نہیں تھی حرف بحرف آپ نے انہیں ایڈیٹس سنایا تو یہ آپ کے حافظے کی مضبوطی کا علم تھا حافظہ آپ کا بڑا ہی مضبوط تھا اور آپ کے بارے میں بڑے بڑے امدہ واقعات بھی مشہور ہیں اور بعض تو جو ہے وہ لطائف اور ذرائف کے قبیل سے بھی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے تو ایک بندہ قرات حدیث کر رہا تھا تو اس نے ایک راوی کا نام غلط لیا راوی کا نام تھا نسیر اس نے لیا بشیر چونکہ پرانے وقتوں میں پہلے نکتوں کا احتمام نہیں کیا جاتا تھا اور زیر زبر پیش جو حرکات ہیں ان کا بھی احتمام نہیں کیا جاتا تھا یہ بعد میں شروع ہوا اس لئے شروع میں لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی تھی اس نے اسے پڑھا بشیر تو آپ نماز پڑھ رہے تھے نوافل پڑھ رہے تھے آپ نے اس کی بات سنی تو نوافل میں ہی آپ نے لکمے کے طور پر کہا سبحان اللہ تو وہ سمجھ گیا کہ مجھ سے غلط ہوئی ہے تو اس نے بشیر کو پڑھا بشیر آپ نے پھر کہا سبحان اللہ تو لیکن وہ سمجھا نہیں آپ کے لکمے کو اس نے پھر جب غلطی کی تو اب آپ نے آیت پڑھی نون والقلمی وما یسترون قرآن مجید فرغان امید کی سورت ہے یعنی نسہر نون سین یہ رے تو یہ جو واقعہ ہے حافظ دارہ کتنی رحم اللہ کا اس سے ایک تو آپ کے حافظے کی مضبوطی کا بھی پتہ چلتا ہے دوسرا یہ کہ یہ ہمارے فقہ حنفی کے اندر تو اس کی جات نہیں ہے اس طرح لکمہ دینے کی لیکن چونکہ حافظ دارہ کتنی رحم اللہ شافی تھے اور جہاں امام سبکی رحم اللہ نے جہاں یہ واقعہ نقل فرمایا تو وہاں آگے انہوں نے اس پر بقاعدہ کومنٹ بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو شافی مدب ہے اس کے اندر اساہ قول کے مطابق اگر صرف لکمہ دینے کی نیت ہو قرآن کی آیت سے کسی دوسرے کو بھار والے کو تلقین کی صرف نیت ہو تو اس صورت میں تو نماز باطل ہو جاتی ہے لیکن اگر صرف لکمے کی نیت نہ ہو بلکہ تلاوت ہی کی نیت ہو اور زمناً جو ہے کوئی دوسری نیت شامل کر لی جائے چاہے وہ لکمے کی کیوں نہ ہو تو اساہ قول کے مطابق شافی فقہ کے حساب سے نماز باطل نہیں ہوتی تو چونکہ حافظ دارہ کتنی راہیم اللہ شافی تھے تو انہوں نے اپنے وہ شافی مکتب فکر کے اصول اور قائدے کے مطابق نماز میں اس طرح لکمہ دیا نیت آپ کی تلاوت کی تو زمینی نیت جو ہے وہ لکمے کی بھی ہو گئی تو اس سے آپ کی نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹی اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک آدمی آپ کے پاس ایک عالم آیا اور وہ ایک بندے کو لے کر آیا اور انہوں نے آ کر حافظ دارہ کتنی سے کہا کہ حضرت اس کو آپ کو یہ مسافر ہے اسے کوئی حدیث بیان کیجئے آپ نے انکار کیا کہ نہیں میں ابھی نشات نہیں ہے آپ نے منع کیا لیکن اس نے اسرار کیا کہ مسافر آپ اسے روایت کوئی بیان کر دیں تو آپ نے اس کو بیس حدیثیں سنائیں ایک ہی مطن کی اس کا مطن تھا نیم الشیع الحدیع امام الحاجہ آپ نے قبل الحاجہ کے الفاظ بھی ہیں امام الحاجہ کے الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے یہ جو مطن بیس حدیثیں سنائیں یعنی مطن تو ایک ہی تھا سند ہیں اس کی بیس تھیں سند ہیں الگ الگ تھیں اور یہ جو لاکھوں حدیث کہا جاتا ہے تو وہ بھی سند کے اعتبار سے لاکھوں کہا جا رہا ہوتا ہے متن کے اعتبار سے حدیث لاکھ ہو نہیں محدثین کا اصول ہے کہ جب ایک ہی روایت کی سند تبدیل ہو جائے تو اسے ایک روایت کاؤنٹ نہیں کرتے اگر ایک ہی متن دس سندوں سے مروی ہو تو وہ اسے ایک حدیث نہیں کاؤنٹ کرتے بلکہ دس حدیثیں کاؤنٹ کرتے ہیں تو اسی اصول کے مطابق آپ نے بیس حدیثیں سنائیں یعنی ایک ہی مطن تھا لیکن بیس الگ الگ سندوں سے آپ نے اسے سنایا وہ اگلے دن وہ مسافر دوبارہ ہے کوئی حدیعہ لے کر آیا تو آپ نے اگلے دن پھر اس کو سترہ روایتیں سنائیں یعنی سترہ الگ الگ سندوں کے ساتھ ایک مطن ادا تاکم کریم قوم فاکرموہ تو اس سے یہ آپ نے برجستہ سنایا یعنی اس سے آپ کی حافظے کی مضبوطی کا بھی پتہ چلتا ہے اور آپ کی علوم و فنون حدیث پر مہارت کا بھی پتہ چلتا ہے امام حاکم سے کسی نے پوچھا ہے کہ حضرت آپ نے امام دارہ کتنی کی مثل کوئی دیکھا ہے آپ نے فرمایا انہوں نے خود اپنی مثل نہیں دیکھا تو میں کیسے دیکھ لیتا اور خود امام دارہ کتنی سے جب پوچھا رجاء بن محمد نے کہ حضرت آپ نے شیخ نے اپنی مثل کوئی دیکھا ہے تو آپ نے جواب میں قرآن مجید کی آیت پڑ دی فلا تو زکو ان فسکم کہ اپنی ستھرائی بیان نہ کرو اپنی پاکی بیان نہ کرو اپنا تسکیہ نفس خود اپنے زبان سے بیان نہ کرو اپنی تعریف کی ممانعت کے بارے میں جو آیت ہے آپ نے وہ تلاوت فرما دی تو اس بندے نے رجاء بن محمد نے آگے سے کہ حضرت میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ آپ تعریف کریں میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں جس شیخ سے علم حاصل کر رہا ہوں تو میں باہر یہ کہہ سکوں کہ اس شیخ کی مثل کوئی بندہ میں نے نہیں دیکھا تو اس پر آپ نے جواب میں اسے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی ایک مخصوص فن کی بات ہو تو پھر تو میں نے کچھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جو مجھ سے بھی بڑھ کر تھے کسی مخصوص فن میں لیکن جتنے علوم و فنون پر مجھے جامیت حاصل ہے یعنی سب علوم پر جن جن علوم پر مجھے اکٹھی دسترس حاصل ہے یک رخے کی بات نہیں ہو رہی یک رخے عالم میں نے اپنے سے بڑے دیکھے ہیں لیکن جامع علوم و فنون جس طرح میں ہوں جس طرح میرے اندر جمع ہوئے ہیں اس طرح میں نے کوئی دوسرا بندہ نہیں دیکھا تو یعافظ دارہ کتنی راہی مولا نے تحدیث نعمت کے طور پر اس بندے کے جواب میں یہ جملہ ارشاد فرما دیا تو یعافظ دارہ کتنی راہی مولا کا جو نام نامی آپ کی کنیت ہے ابو الحسن نام نامی علی بن عمر ہے عمر آپ کے والد تھے دارہ کتنی جو آپ کو کہا جاتا ہے چونکہ بغداد میں ایک محلہ تھا دارہ کتن اس کے آپ رہائشی تھے اس کی نسبت سے آپ کو دارہ کتنی کہا جاتا ہے یہ بڑا محلہ تھا کتن روئی کو کہتے ہیں تو کرینے کیاس یہ ہے کہ کوئی روئی کی وہاں منڈی ہوگی یا روئی کا کاروبار ہوتا ہوگا جس کی وجہ اس محلے کا یہ نام پڑھا اب وہ محلہ موجود نہیں دارہ کتنی بھی آپ کی نسبت ہے بغدادی بھی نسبت ہے بغداد مولا کے نسبت سے آپ کو بغدادی بھی کہا جاتا ہے مکتب فکر کے اعتبار سے چونکہ آپ شافی تھے امام محمد بن عدد شافی رائی مولا کے سکول آف تھوٹ سے متعلق ہیں اس لئے آپ کو شافی بھی کہا جاتا ہے شیوک کی طرف آئیں آپ کے اسادزہ کی طرف آئیں تو آپ کے استادوں کے اندر میں ایک نظر آتے ہیں آپ کے والد ماجد عمر بن احمد رائی مولا وہ بھی محدث بھی تھے اور قاری مجود بھی تھے آپ نے ان سے قرات کا علم بھی حاصل کیا حدیث کا علم بھی حاصل کیا پھر ایک محدث اسمائل سفار رحم اللہ جن کا بھی ذکر ہوا پھر احمد بن نصر ابو طالب الحافظ رحم اللہ پھر محمد بن جعفر ہیں عثمان بن احمد دقاق ہیں محمد بن عبداللہ بن زکریہ ہیں عبدالقاسم عبداللہ بن محمد بغوی رحم اللہ ہیں یہایہ بن محمد بن سائد نے رحم اللہ اور اور بھی بہت سارے اسادزہ بلکہ اس پر پوری پوری بقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں صرف صرف حافظ دارہ کتنی رحم اللہ کے شیوخ کو اسادزہ کو بیان کیا گیا ہے تو بڑی تعداد ہے اسادزہ کی اسادین علم وعدب کی جن سے آپ نے اقتصاب علم کیا ہے آپ کے تلامزہ کی طرف آئیں حافظ عبدالغنی بن سعید عزدی مصری رحم اللہ یہ آپ کے شاگرد رشید ہیں ان کے بارے میں آپ نے خود یہ کہا کہ یہ تو ایسا نوجوان ہے کہ میں نے اس کی مثل نہیں دیکھا مصر میں یہ ایسا ہے گویا کہ آگ کا شولہ ہو یعنی آپ نے ان کے حافظے کی مضبوطی اور ان کی قوت علم اور ان کی جو مہارت ہے اور علم کے لیے جو طلب اور جستجو ہے تو اس کو دیکھ کر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کہ انہو شولہ تنار اور واقعی وہ ایسے ہی تھے پھر آپ کے شاگرد رشید ابن عیم اسفانی جن کی کتاب احلیت العلیہ مشہور ہے اس کے علاوہ امام حاکم جن کا بھی ذکر ہوا امام حاکم ابن البعیہ بھی کہا جاتا ہے ابن عبداللہ حاکم وہ بھی آپ کے شاگرد ہیں انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے تھے جرو تعدیل کے بارے میں اور علی الحدیث کے بارے میں پھر ان سوالات کے جو جوابات آپ نے دیا انہوں نے اسے تحریر صورت میں محفوظ کیا یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ ایک انتہائی امدہ زخیرہ ہے جرو تعدیل اور علی الحدیث کے حوالے سے پھر اس کے بعد ہمیں آپ کے ایک اور شاگرد نظر آتے ہیں انہوں نے امام ابو بکر البرکانی رحم اللہ بہت امدہ عالم تھے محدث بھی تھے فقی بھی تھے انہوں نے بھی حافظ دارا کتنی رحم اللہ سے کوئی سوالات کیے تھے جرو تعدیل اور علی الحدیث کے بارے میں اور آپ نے جو جوابات دیئے انہوں نے اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا اور اسے بھی کتابی صورت میں مدون کیا کمپائل کیا یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے سوالات وہ ابو بکر البرکانی للمہ بالحسن دارا کتنی فی الجری والتعدیلی ویلہ للحدیث پھر اس کے بعد ہمیں آپ کے ایک شاگرد رشی نظر آتے ہیں امام ابو عبد الرحمن سلامی یہ امام القاسم کو شہری رحم اللہ کے استاد ہیں خود صوفی بزرگ ہیں عالم بھی تھے محدث بھی تھے تصوف میں ان کا اپنا بڑا نام ہے مشہور ہیں انہوں نے بھی امام دارا کتنی سے جرو تعدیل اور علی الحدیث کے بارے میں کوئی سوالات کیے جو رافظ دارا کتنی جو جوابات دیئے انہوں نے اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا اور اسے کتابی صورت میں شائع کروایا اس کا نام ہے سوالات ابو عبد الرحمن السلامی للمام الدارا کتنی فل جری والتعدیل ویلہ للحدیث یہ بھی ہماری میز کی زندت ہے میرے ہاتھ میں پھر ہمیں آپ کے ایک اور شاگرد رشی نظر آتے ہیں حمزہ بن یوسف السحمی یہ بھی آپ کے شاگرد رشید ہیں انہوں نے بھی آپ سے کچھ سوالات کیے جرو تعدیل کے بارے میں علی الحدیث کے بارے میں اور جو آپ کے جوابات تھے پھر ہمیں آپ کے ایک شاگرد رشی نظر آتے ہیں ابو عبداللہ بن بکیر البغدادی انہوں نے حافظ دارا کتنی سے بھی کچھ سوالات کیے تھے اور کچھ دیگر مشایخ سے شیوخ سے سوالات کیے تھے جرو تعدیل اور علی الحدیث کے بارے میں اور جو جوابات حافظ دارا کتنی نے دیا اور دیگر شیوخ نے دیا انہوں نے جمع کر دیا کتابی صورت میں میرے ہاتھ میں اس کے نام ہے سوالات ابو عبداللہ بن بکیر البغدادی بغیرہ من المشایخ للمان بلحسن الدارا کتنی پھر جریبت تعدیل و علی الحدیث بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ باقی فتح کے ساتھ بھی بعض لوگوں نے اس کا ضبط پڑا ہے تو یہ میرے ہاتھ میں ہیں یہ سارا سلسلت و سوالات الحدیثیہ کے نام سے یہ پانچوں شائع ہوئے ہوئے ہیں اور اس کی جو واقعی قدر و قیمت ہے اس کا اندادہ ہر اس آدمی کو ہے جو جرو تعدیل اور علی الحدیث کے فند سے شگف رکھتا ہے اسے پتا ہے کسی کیا اہمیت ہے جو بھی علوم الحدیث کے طلبہ ہیں اساتذہ ہیں حدیث کا شگف رکھنے والے ہیں ان کے لئے بہت امدہ اور بڑا اچھا زخیرہ ہے وہ اس سے ضرور استفادہ کریں اب حافظ دارا کتنی رحم اللہ کی دیگر ان تصنیفات و تعلیفات کی طرف آ جاتی ہیں جو آپ نے خود سے تعلیف فرمائی ہیں ان کے اندر جو سب سے امدہ کتاب آپ کی جو سب سے مشہور ہے وہ ہے سنن دارا کتنی مختلف مکتبات نے شائع کی ہے بعض نے سنن دارا کتنی کے نام سے شائع کی ہے بعض نے اس سنن کے نام سے شائع کی ہے یہ بھی ہماری میز کی زینت ہے ہمارے سامنے موجود ہے اس کے اندر جو کل روایات آپ نے بیان کی ہیں شویب الارنعوت کی ترقیم کے مطابق نمبریں کے مطابق اس کے اندر کل احادیث کی تعداد ہے چار ہدار آٹھ سو چھتیس چار ہدار آٹھ سو چھتیسی روایات ہیں احادیث و آثار ملا کر احادیث مرفوعہ موقوفہ مقتوعہ سب ملا کر چار ہدار آٹھ سو چھتیس ہیں پھر اس کتاب میں مختلف علماء نے کام کیا ہے اس کے ہواشی بھی لکھے گئے ہیں اور ایک اور کتاب ہے ابن زریک حنبلی راہیم اللہ کی متوفہ آٹھ سو تین سنہجریہ حافظ بن حجرس کلانی راہیم اللہ کے ہم اثر ہیں انہوں نے اس کتاب سے ضعیف راویوں کو نکال کر الگ سے جمع کیا ہے کتابی صورت میں ماری میز کی زینت میں رہات میں یہ ابن زریک حنبلی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے چار سو تیراسی راوی ذکر کیے ہیں جنہیں کے بارے میں حافظ دارہ کتنی نے کلام کیا تھا اور انہیں ضعیف قرار دیا یا مطروق قرار دیا یا مجھول قرار دیا اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر دو سو سے زائد ان راویوں کا بیان موجود ہے کہ جو سنن دارہ کتنی کے مطبوعہ نسخے میں موجود نہیں ہیں اس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندارہ لگا جا سکت دوہ نسخے میں وہ اس کتاب کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے پھر ہمیں اس کے بعد آپ کی کتاب نظر آتی ہے دعفا والمطروقون اس سے بھی مختلف مکتبات نے شائع کی ہے بعض نے دعفا والمطروقون کے نام سے شائع کی اور بعض نے کتاب دعفا والمطروقین کے نام سے شائع کی ہے اس کے اندر چھ سو اکتیس یا چھ سو تینتیس زی فراویوں کا حافظ دارہ کتنی نے بیان کی ہے پھر ہمیں ابھی کتاب نظر آتی ہے صحابہ کے بارے میں اس کتاب کے اندر آپ نے صحابہ کرام کے فضائل بیان کی ہیں اہل بیعت کی زبان سے کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم اور سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کی اولاد نے جو شیکخین کریمین سیدنا صدیق اکبر و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تعریف و تعصیف کی ہے اس سے آپ نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے مولا علی رحم autonomous سے آپ نے اکیس روایات بیان کی ہیں اور اولاد علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے ساٹھ روایات بیان کی ہیں کل اس جز کے اندر اس رسالے میں اکاسی حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں اکیس اور ساٹھ اکاسی حدیثیں ہیں جن میں شیخین کریمین کی فضیلت عظمت اور رحمیت بیان کی گئی پھر ہمیں ابھی کتاب نظرات کیا اس کے اندر آپ نے ان صحابہ کا دکھر کیا ہے کہ جو بہن بھائی تھے جو سرکار حیثیت اسام کے دور میں پیدا ہوئے حضور سے روایت لی یا حضور سے روایت نہیں لیکن رویا تھے اور ان کا بھی ذکر ہے بعض کے ان میں سے ایک حضور کی زندگی میں پیدا ہوا ایک حضور کی زندگی کے بعد پیدا ہوا اچھی کتاب ہے ایک کتاب نے اللہ تعالیٰ کی روایت پر لکھی ہے اللہ کے دیدار کے والے سے کتاب روایہ کے نام سے چھپی ہوئے ہماری میز کی زینت ہے ایک کتاب نے لکھی ہے المختلف والمختلف کے بعد نام وہ ہوتے ہیں جو لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں پڑھنے میں تلفز میں الگ الگ ہوتے ہیں تو اس میں غلط فہمی بعض وقت ہو جاتی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے محدثین نے کتابیں لکھی ہیں سب سے پہلی کتاب اس پہ حافظ دارہ کتنی کے شاگرد حافظ عبدالغنی بن سعید عزدی مصرین لکھی تھی جن کا بھی ذکر ہوا اور اس میں انہوں نے استفادہ کیا تھا حافظ دارہ کتنی سے بھی اور حافظ دارہ کتنی نے پھر دوسرے نمبر پر ایک کتاب لکھی المختلف والمختلف اچھی اور امدہ کتاب ہے بعد نانے والمحدثین نے اسی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اسی کی روشنی میں آگے اس پہ مزید کام کیا ہے ایک کتاب آپ کی علی الزامات و تطبع کے نام سے ہے یہ صحیح بخاری و صحیح مسلم پر کچھ آپ کے نقد ہیں اس کے حوالے سے آپ نے کتابیں دو علیہ علیہ رسالے لکھے تھے کٹھے کر کے شائع کیے گئے ہیں لیکن علماء نے ان کو تسلیم نہیں کیا ان اترازات کے بعد بالے علماء نے بڑے امدہ شافی کافی مست کے جوابات دیئے ہیں پھر آپ کی یہ کتاب ہے یہ بھی ماری میز کی زینت ہے چھپیویا امدہ کتاب ہے پھر آپ نے کتاب لکھیا وہ حدیث ہیں جنہیں میں مالک بن نس راہیم اللہ سے دیگر راویوں نے اختلاف کیا ہے اس حدیث کے اندر سند میں یا مطن میں کسی طرح کا یہ بھی امدہ کتاب ہے حفظ عقود راہیم اللہ کی اور بھی بہت ساری کتاب ہیں چند منتخب کتابوں کا میں نے ذکر کی ہے اسی کے قریب کتابوں کی فیرست جو ہے وہ کتب کے اندر مذکور ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حافظ دارہ کتنی راہیم اللہ کے دراجات کو اور بلند فرمائے اور ہمیں آپ کی فیض و برکات سے حضر و آفیر عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين ساکہ خاص ایک احسان ہے یہ عوضی اللہ زمانہ جس ہے اور جہاں ہے یہ عوضی اللہ موسیقی